انڈیا میں پلیئر بہت زبردست پلیئر ہیں میں روید شرما کی بہت بڑی ترانی میرا خیال ہے ان کو صحیح وائٹ بول پرکٹ کا گارڈ کہا رہا ہے ہربہ کب آئے گا موکا 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 چیزیں ہمیں کھیل لی پڑیں گی انڈیا خلاف اور دریری کے ساتھ کھیلنا پڑے گا کھلے دل سے کھلے جا کے ہربہ کب آئے گا موکا موکا ہربہ کب آئے گا موکا 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 آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے میش تو چوبیس اکتوبر کو شروع ہوگا اس دن میچ پہ جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا لیکن اس سے پہلے ایک ہوتی ہے مینٹلی لڑائی وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ یار بھارت اور پاکستان کا میچ ہے تو ایکسائٹمنٹ ہے تو ہم لوگ جز دن میچ ہوگا تو سب بیٹھ کے دیکھیں گے اور دعا ہے کہ پاکستان جیت جائے میچ چوبیس اکتوبر کو شروع ہوگا اور میچ میں کوئی بھی جیتے ہیں اس دن جو اچھا کھیلے گا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے چاہے وہ ہندوستان جیتے ہیں چاہے وہ پاکستان جیتے ہیں لیکن میچ شروع ہونے سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کا میچ اتنا امپورٹنڈ میچ ہوتا ہے یہ پوری دنیا کا سب سے ہائلائٹڈ میچ ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں تو میچ شروع ہونے سے پہلے دونوں دیشوں کی عوام کے اندر ایک لڑائی ہوتی ہے وہ ہے منوگگیاں ایک لڑائی اور یہ میٹری لڑائی کے اندر ہندوستان بہت آگے نکل چکا ہے پاکستان اس میں بھی پچھڑتا ہوا نظرہ رہا جس طریقے سے ہر صحبہ کے اندر بھارت سے پچھڑا ہوا رہتا ہے پاکستان کا ریکورڈ تو کوئی اچھا نہیں آج تک ایک ہی میچ نہیں جیت پایا تو پھر تیار کے ابھی بھی ٹیم دیکھنے تین میچ ہار گیا انگلینڈ سے تو خیر وہ تو ونڈے تھے لیکن ٹی 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 پاکستان کا یہ ہال ہے تو تیار کے مجھے تو لگ رہا ون سائیڈ انڈیا جیتے گا پاکستان میں کون جیتے گا مجھے لگتا ہے انڈیا جیتے گا بٹائے ہوگ کے پاکستان جی چیزیں ہمیں کھیلنی پڑیں گی انڈیا خلافوں اور دریری کے ساتھ کھیلنا پڑے گا کھلے دل سے کھیلیں جا کے فریڈم سے کھیلیں یہ اپنے ڈر نکال دیں کہ یہ میکسیمم یہ ہوتا ہے نا کہ چھے میچ آر گئے ہوئے ہم اب ساتھ میں کے لیے ہار کے لیے جانا ہی نہیں ہے آپ نے سوچنا ہے کہ فرم دی ویری فرس بول دیفنسی ہے بیسٹ اٹیک لہذا وہ اٹیک پاکستان پاکستان کی ایک اس پوسٹ ورشت پترکار ہے جن کی باتیں آپ کو جنگ سے سنی چاہیے ان کی باتوں کے اندر بہت گیرائی ہے بہت سہیم ہے اور سب میں ہی بتا دوں گا تو آپ نے سنو گے بھائی جب ناصر حسین نے یہ کہا تھا کہ یہ مردوں کا مقابلہ لڑکوں سے تھا پاکستان اور انڈیا کے اس مائچ پہ تو یہ بہت پاکستان کو یہ پروو کرنا چاہیے کہ وہ بھی اب بڑے لڑکے بن چکے ہیں وہ بھی ایک مچھور کرکٹ کھیل سکتے ہیں اور تی ٹوینٹی میں خاص طور پر جو ہے وہ اسلامی سے وہ جانے نہیں دیں گے تو بہت مزے کا کمپٹیشن ہمارا ہے انتظار کر رہا ہے چاہیے exactly اور ہم ایکسپیکٹی یہ کرتے ہیں کہ 24 اکٹوبر کو at least one-sided affair سنسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسللسلسلسلسللسلسلسللسللسلسلسللسللسللسللسللللہ اور انڈیا میں بہت زبردست پلیر ہیں میں روید شرما کی بہت بڑی پیالی ہے میرا خیال ہے ان کو صحیحی بائیڈ بال پرکٹ کا گارڈ کہا جاتا ہے اور کے لئے رویل وہ بہت اچھا کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں بہت اچھا وکٹی پر بھی ہیں ان کے پاس پھر آپ یہ دیکھیں نا ویرات کوئلی کو اور ویرات کی اس وقت دیکھیں آپ 73 کی ایفرید ہے ٹی ٹونٹی میں 73 کی ایفرید ہونا بہت بڑی بات ہے تو ان کو تو کسی سیٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے سچا سچا بریلینٹ بیٹس من ماشاءاللہ اور اس کے بعد پھر آپ ان کے ان کے رشاد پرینٹ جو ہیں وہ بہت اچھے پلیار ہے وہ اس کے بعد پھر نیچے پال لیا جو ہیں وہ بولر بھی بہت اچھے ہیں اور وہ گن فیلڈر ہیں کیا زبردست وہ کیچز بھی پکڑتے ہیں پھر میں نے سنائے کہ اشون جو ہیں ہالانکہ ٹی ٹوئنٹی میں نہیں کھیلتے وہ وائٹ بول میں لیکن ان کو بھی غالباً کنسیڈر کر رہا ہے انڈیا اشون ہے اشون سکوٹ کا حصہ ہے اور اشون ایک طرف سکوٹ کا حصہ ہے اور دوسری طرف آپ کے اور میرے فیوریٹ ایم ایس دھونی جو ہیں وہ منٹور ہیں تو یعنی ایم ایس دھونی کی بھی پریزنس ہوگی ڈریسنگ روم میں جہاں ہم ویرات کولی کو دیکھتے ہیں کہ ویرات کولی ہائپ ہائپر ہو جاتے ہیں اور یوزولی جو نوک آؤٹ سٹیجز ہوتی ہیں ورل ٹی ٹوئنٹی کی یا ورل کپ کی اس نوک آؤٹ سٹیجز میں وہ اپنے آپ کو اس طرح کام کمپوز نہیں رکھ سکتے تو شاید وہ کام کمپوز والا ایجنٹ جو ہے وہ ایم ایس دھونی پورا کریں پاکستان انڈیا سے نہ ہارے واقعی کسی بھی ٹیم سے ہار جائے جب انڈیا سے ہارتا ہے تو وہ دل پہ جاکے لگتا ہے بس انڈیا سے نہیں ہارنا چاہیے تھا پاکستان کے ایک پورک لڑی ہے مستق احمد اگر آپ پرانی پاکستان ٹیم کو دیکھا جائے آج سے دیکھ سال بارہ سال پندرہ سال بیس سال پرانی جو کی کاغجو میں بھی اور میدان میں بھی بہت قطرناک اور ڈینجر نجر آتی تھی اسی ٹیم کے ایک پلئر رہے چکے مستق احمد بہت اچھے سپینر ان کے نام پر کافی ورلڈ ریکورڈ بھی ہے یہ موسٹی چپ رہتے ہیں سائلنٹ رہتے ہیں یہ بہت کم بھولتے ہیں بھارت اور پاکستان کا جو پٹر مقابلہ ہونے والا ہے اس کے اوپر مستق احمد نے اپنا کچھ کا ہے مستق احمد ایسے کھلاڑیوں میں سے جو زیادہ بڑھ بڑھ نہیں کرتے ہیں گم شانتی سے کھاموسی سرینہ پسند کرتے ہیں دس سال پندرہ سال پہلے سے کرکٹ دیکھتے آ رہے ہیں تو آپ کو مستق احمد کو تو آپ بھولی نہیں سکتے کنڈیشن پاکستان کو سوٹ کریں گی مگر جو آئی پیل کے میں جتنے بھی ٹیمیں جتنے بھی لڑکے وہاں پہ کھیل رہے ہیں ان کے لیے زیادہ آسان ہو جاتی ہے وہ ان کنڈیشن کے اوپر اوریڈی میچز کھیل رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پچھ کے اوپر کون سی شاٹ لگتی ہے کون سی شاٹ نہیں لگتی کہ کہاں پہ زیادہ بالنگ کرنی ہے یہاں پہ لینٹھ بول زیادہ کرنی ہے یورکر کرنی ہے سپنرز کا زیادہ رول ہے فیل پوزیشن کیا ہونی چاہی ہے سلو پچھوں کے اوپر تو جو لوگ کھیل رہے ہوتی ہیں ان کو زیادہ ایڈوانٹیج مل جاتا ہے پیل کے میچز میں بھی دیکھا ہے وان سکسٹی وان سیونٹی لو سکورنگ میچ چل رہا ہے تو یہ جب آپ کا مومنٹم ایک دم جب آپ ایسی فلیٹ پچھوں سے ایک دم ایسی پچھوں کے اوپر جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو گیم چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے اوپر پھر آپ کو بہت سمارٹ کرکٹ کھیلنی پڑتی ہے ہمیں اس لئے بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اپنے رول کا پتہ ہونا چاہی ہے اس تورنمنٹ میں کیونکہ ہیٹ بہت ہوگی گرمی بہت ہوگی یہاں پہ فیلڈنگ سائیڈ کا فیلڈنگ جو سائیڈ ہوگی نا اس کا بہت رول ہوگا فیلڈرز کا بہت رول ہوگا فیلڈنگ کا بہت امپورٹن رول ہوگا اور اس کی ریزن بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ جب لوگ تھک جائیں گے ایک بند نے دو اور کی ہیں پھر اس کے بعد انرجی نہیں رہا ایک دم وہ جو انرجی لیول ہے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو جس فیلڈ جس جس ٹیم کی فیٹنس تگری ہوگی اور وہ سیکنڈ بیٹنگ سیکنڈ فیلڈنگ کر رہا ہوگا تو اس کے پاس اگر اس کی فیلڈنگ تگری ہے ہم سنگ بار بار اگر یہی کہہ رہا ہوں کہ جس ٹیم کی فیٹنس تگری ہوگی وہ اس کے بھی بڑے چانسز ہوں گے کیونکہ یہاں پہ ویدر نے بڑا رول ادا پاکستان میڈیا کے اندر بھارتی ٹیم کو لے کر اتنا خوف ہے اتنا خوف ہے پاکستان میڈیا کے اندر آج کی ڈیٹ کے اندر اگر سو پروگرام ہو رہے ہیں تو اچھی انڈیا اور پاکستان کے میج کے اوپر ہو رہے ہیں اور سیونٹی پرسنٹ کو یہی ڈر لگ رہا ہے کہ ہم بھارت سے ہار نہ جائے اللہ ہمیں میج دہ دے اللہ تعالی ہمیں میج دہ دے امپورٹنٹلی بات کریں گے آج بابر آزم کی اس پریس کانفرنس کی وہ جو آج انہوں نے کی ہے اس میں ان کا کانفرنس جو ہے وہ بڑا ہی زبردست نظر آیا ان کا کہنا تھا اگر مجھ سے پوچھیں تو پاک بھارت جو ٹاکرا ہوگا اس میں کامیابی پاکستان کی ہوگی تو ایسا ہونا چاہیے کپتان کا کانفرنس اور یہ پورے ورلڈ کپ کی بات نہیں کر رہے یہ ورلڈ کپ جیتنے کے بارے میں پلاننگ نہیں کرتے یہ صرف ایک ہی پلاننگ ہوتی ہے کہ بھارت کو ہرا دے بس جیسے بھارت کے اندر ایک کانگریس پارٹی ایک بی جے پی پارٹی ہے تو کانگریس جیتنا نہیں چاہتی ہے وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ بی جے پی ہار جائے اسی طریقے سے یہ پاکستانی میڈیا ہے صرف ان کو انڈیا کو ہرا جیسے بھارت کے لیے پہلنگ کرتے ہیں ڈسکرد کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ان کو ورلڈ کپ کے بارے میں کوئی مطلب نہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں جبکہ ہمارے یہاں پہ لوگ ورلڈ کپ جیتنے کے بارے میں اس پہ زیادہ فوکس پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں پاکستان ایک بڑی ٹیم کو اور آسکتا ہے لیکن پاکستان کی دکت یہ ہے جو ان کا کھیل دکھ رہا ہے ایز آف ناؤ ایون تی ٹوینٹی میں وہ بہت پیچھے ہیں انڈیا سے انڈیا بھی میرا یہ ماننا ہے کہ تی ٹوینٹی میں دنیا کی ٹاپ ٹیم نہیں ہے شاید ہم ونڈے میں دنیا کی ٹاپ ٹیم ہے ٹیسٹ میچوں میں ہم دنیا کی ٹاپ ٹیم ہے تی ٹوینٹی میں میرا ابھی بھی ماننا ہے کہ انڈیا شاید دنیا کی ٹاپ ٹیم نہیں ہے بٹ بٹ پاکستان ان سے بہت پیچھے ہے بٹ اگر پھر بات وہی آ جاتی ہے نا کہ انڈیا ورسیس پاکستان دیکھی آئی سی سی کے لیے بی سی سی آئی کیو کی اوست ہے ایک بڑا مقابلہ تھا پہ ایک میچ آئے گا تو پریشر کس پہ ہوگا انڈیا پہ ہوگا یا پاکستان پہ پاکستان پہ ہنڈے پرسن سر آج کی تاریخ میں نانا کہتے ہوئے بھی بچوں کی یو اے ای میں ہے جہاں پر پاکستان کو بہت تجربہ کھلنے تھا میں کہتا ہوں کہ آج بھی چلی ہم دنیا کی ٹاپ ٹیم نہیں ہے اس کے پاوجود بھی ہمارے پاس دکھانے کے لیے کئی توپے ہیں وہ روحی شرما ہے وہ ویڈاٹ کوولی ہے جتنے بھی واقعی سور کمار اشان جو بھی آئیں گے ٹیم میں پاکستان کے پاس دکھانے کے لیے کون ہے بابر آجم پاکستان کی بھی وہی دکھت ہے ابھی ٹی ٹوینٹی ان کا بھی سیڈل نہیں ہے جیسے آج شاید کمپیرٹیوی بیٹر پلیسٹ ہے ان ٹرمز آف سکل بھی اور مجھے رکھتا ہے ان ٹرمز آف پول بھی اب اندازہ لگا یہ پاکستان کتنا پیچھے ہوگا بہت پیچھے بہت پیچھے گانجا فکیوی پاک میڈیا کے یہی ڈسکرشن دیکھنے میں ہم اندوستانی منوغنجان کا پورا پورا لاب اٹھا کے ہیں تو پاکستان انڈیا میٹ کے والے سے ہم بات کریں رضا ان کی جو باولنگ ہے اس پیچلی ہے آلیا نے بڑا اچھا پاکستان ٹیم کو اسپلین کیا میں صرف انڈیا کی باولنگ کی بات کروں تو دو لیکسپنر ان کے پاس موجود ہیں جو اتنے زیادہ انٹرنیشن گرد نہیں کھلے لیکن ان کے پاس پھر جڈے جا اور آشفن موجود ہیں کافی انہوں نے رہتا ہے کہ ان کنڈیشن کو دیکھتے پر اپنے سپنٹ اپارٹمنٹ کو بڑا مضبوط بنایا ہے بلکل دیکھیں ابھی تو ایک سپنر انہوں نے کم کر دیا اکشا پٹیل بھی تیم میں تھا لیکن اب وہ ان کو ریپلیس کر دیا ہے دوسرے آگئے ہیں ابھی میرے نام ذہن میں نہیں آرہا پانڈیا کی وجہ سے ان کو لیا ہے لیکن اگر میں باولنگ کی بات کروں دیکھیں وہ جو ورن چکر وردی ہیں وہ تھوڑے میسٹری ٹائپ کے بولہ رہے ہیں پاکستان آپ کو پتا ہے جو نیا کوئی آتا ہے جو اس کو کھیلا نہیں ہوتا ہے تو پاکستان کو ہمیشہ اس سے پرابلم ہوتی ہے میرے خلال سے اس کو سمجھل کے کھیلنا ہوگا باقی تو میرے خلال سے پاکستان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے اور دوسرا بیٹنگ میں میرے خلال سے کوہلی تین بڑکپ کھیلا ہے کوہلی پاکستان کے آگئے ہیں ابھی تک آؤٹ نہیں ہوا ہے کسی بھی بولر کوہلی کا آؤٹ نہیں ہوا ہے آلیا نے کہا ہے جیسے آلیا میں وہی بات رضاک کے بولوں گا کہ آلویس دے دا فرس ٹائم دو ضرور ایسا آئے گا چوبیس سوبر کو دے جہاں ہم کوہلی کو آؤٹ کرنے میں کام جاب ہوں گے آخر میں آلیا اگر میں آسے پوچھوں دو باما میچے ہم اچھے مل گئے ہیں ساؤت افریق اور ویسٹ انڈیز سو بھرپور فائدہ اٹھانا پڑے گا اور کیونکہ ہماری ٹیم انٹرنیشنل کریٹ کھیلی نہیں ہے تو ہماری لیے ان میچے کی ویلیو یہ بڑھ جاتی ہے جی بلکل بلکل اور دونوں ٹیمیں چونکہ بہت جاندار قسم کی ٹیمیں ہیں تو ہمیں یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ ہم اپنی ٹیم کو آزما لیں گے دیکھ لیں گے کہ کس کو کہاں پہ کھلانا ہے اور کہاں پہلے میں اگر ہم فخر کو کھلاتے ہیں ون ڈاؤن تو ہو سکتا ہے سیکنڈ میں پھر ہم حیدر علی کو چانس دے لیں کیونکہ یہ دو پلیئرز اور پھر باولنگ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم محمد وسین کو کھلائیں گے یا ہم دھانی کا بھی چانس بن سکتا ہے لیکن خیر ابھی وام اپ میں تو نہیں ہوگا لیکن شاید آگے چل کے وہ ہو ابھی آپ انڈین ٹیم کی بات کر رہے تھے انڈین ٹیم کے بارے میں چلتے چلتے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ آسٹریلیا میں بھی جا کے سیریز ٹی ٹوئنٹی کے جیت کے آئے تھے اور جب انگلینڈ نے ٹوئر کیا ہے تو اس وقت بھی انہوں نے ڈیفیٹ دی تھی ان کو تو وہ بہت اچھی ٹی ٹوئنٹی سائٹ بہت اچھی ہے حالانکہ ان کا وہ وہ نہیں لگتا کہ وہ ٹاپ وان اور ٹو اس میں نہیں بھی ہونا تب بھی وہ دشمن بہت اچھے ہیں یعنی کہ وہ اتنا کمال مقابلہ کرتے ہیں کہ بہت زبردست اور ہمارے خلاف تو آئی سی تی ورلڈ ٹوئنٹی ہو مینز ورلڈ کا وہ تو بہت اچھا ریکارڈ ہے لیکن حالی آپ کا بہت بہت شکریہ رضا آپ کا شکریہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان اس بات ایسی پرفورمس دے گا کہ آئندہ یہ جو ایڈ آرہا ہے نا موقع موقع یہ موقع کی جگہ کوئی اور ورلڈ استعمال کرنے مجبور ہو جائیں صوبات کی ایک ہی باتنیم کا پتہ چوبیس اکٹوبر کو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو بھگوان جانے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو مینٹلی لڑائی ہوتی ہے وہ بھارت جیت چکا ہے اور میدانی لڑائی ہے وہ چوبیس کو جیت لیں گے ہم لوگ تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کو صرف دو کام کرنے صرف دو کام کرنے ایک تو آپ کو کرنا ہے کمنٹ اور آپ کو کرنا ہے ایک شیئر اور یہ آپ کر دیجئے ایک آپ سے پرسنل بھیمتی ہے میری میرا ایک اسٹاگرام اکاؤنٹ ہے لنک ڈسکرپشن میں میں بلوگنگ بھی کر لیتا ہوں کبھی کبھی چلکاٹی ہوئی ہے مجھے اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے وہ بلوگنگ چینل ہے بھائی کا اوہ در نیوز سے ریلیٹڈ کچھ نہیں ہوتا اسٹاگرام پہ بھی نیوز سے ریلیٹڈ کچھ نہیں ہوتا سب پاسنان ہوتا تو وہ بھی آپ کر لیجئے اور ابھی تھوڑے لینتا کرٹیڈ کا ماحول چل رہا ہے تو آپ کا بھائی بھی کرٹیڈ کے ہی ویڈیو کر رہا ہے کیونکہ آپ کا Бھائی بھی کرٹیڈ کا رچیہ جیسے آپ رچی ہو بیسے آپ کا بھائی بھی رچیہ ہے کرٹی کا تو آپ لوگ اپنا خیال بکھیے جائے ہند واندیں مہترم جائے شریراام جائے شریراام جائے شریراہ